امان کے پیچھے ایک چوکیدار آوازیں لگاتا آ رہا تھا ارے صاحب رکیں پلیز سر رکیے امان جو کسی کام سے جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا اس کی آواز سن کر رک گیا کہنے لگا ہاں بولو کیا ہوا وہ چوکیدار اس سے مخاطب ہوتے کہنے لگا صاحب یہ لیں آپ کا پرس نیچے گر گیا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا شکر ہے کہ میں نے دیکھ لیا ورنہ اگر کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا تو جانے ملتا بھی یا نہیں امان نے اس کے ہاتھ میں موجود پرس اس سے لے لیا اور اس کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ نے اسے مجھے دے دیا واقعی اگر یہ کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا تو شاید مجھے کبھی بھی واپس نہ ملتا آپ جیسے اماندار لوگ آج بھی موجود ہیں یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ چوکیدار کہنے لگا ارے صاحب اب شرمندہ تو نہ کریں یہ تو بس میرا فرض بنتا ہے امان اس چوکیدار سے پوچھنے لگا اچھا تم کن کے ہاں کام کرتے ہو وہ چوکیدار ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ میں ان اسلم صاحب کے ہاں کام کرتا ہوں امان نے کہا اوہ اچھا یہ اسلم صاحب ان کو تو میں جانتا ہوں یہ تو میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں تمہیں پہلے نہیں دیکھا لگتا ہے کہ تم نئے نئے آئے ہو یہاں پر چوکیدار نے کہا جی جی صاحب میں یہاں پچھلے دس پندرہ دن سے کام کر رہا ہوں اوہ اچھا میں اسلم سے تمہاری تعریف کروں گا کہ تم تو بہت ہی ایماندار ہو امان نے چوکیدار سے یہ کہا چوکیدار کہنے لگا ارے نہیں صاحب اس کی کیا ضرورت ہے بھلا یہ سب تو اپنا فرض سمجھ کر میں نے کیا امان نے کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے چلو اب میں چلتا ہوں تم سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی امان وہاں سے چلا گیا وہاں جا کر وہ اپنی ادا کرنے والی بقایا رقم کے بارے میں پوچھنے لگا کہ بقایا آپ کی کتنی رقم میری طرف نکلتی ہے دکاندار نے کہا کہ اچھا میں آپ کے پیسے دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے حساب کتاب کا کھاتا کھولنے لگا اور امان کی بقایا رقم دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کی طرف صاحب بارہ ہزار رہتے ہیں امان نے کہا اچھا میں ابھی آپ کو رقم ادا کر دیتا ہوں یہ کہہ کر امان نے اپنا پرس کھولا مگر جیسے ہی وہ اپنا پرس دیکھنے لگا تو اس میں کوئی رقم ہی موجود نہیں تھی ارے اس میں تو پیسے ہی نہیں ہیں ابھی میں نے صبح ہی تو رکھے تھے دکاندار کہنے لگا کوئی بات نہیں جب ہوں کہ آپ تب دے جانا کوئی مسئلہ نہیں امان نے کہا کہ ارے نہیں نہیں میرے پاس پیسے تھے اور میں نے آپ کو ہی دینے کے لیے رکھے تھے اچانک اسے اس چوکیدار کے بارے میں خیال آیا تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پرس سے پیسے اسی چوکیدار نے نکالے ہوں گے وہ جلدی سے دکان سے باہر آیا اور اس چوکیدار کے پاس گیا امان گاڑی سے اتر کر اس چوکیدار کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا کہ چور کہیں کہ تم نے میرے پرس سے پیسے نکالے ہیں اور مجھ سے تم ایمانداری کی باتیں کرتے رہے تم جیسے لوگوں کا یہی کام دھندہ ہوتا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے تمہارے جیسے لوگوں کا تو اسے گہرا صدمہ ہوا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امان کیا بات کر رہا ہے کہنے لگا ارے صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھلا میں آپ کے پیسے کیوں لوں گا میں نے تو آپ کو آپ کا پرس اٹھا کر خود ہی دے دیا تھا اور میں نے تو اسے کھول کر دیکھا تک نہیں تھا اگر مجھے پیسے رکھ نہیں ہوتے تو میں پرس بھی آپ کو کیوں دیتا امان کہنے لگا میں اچھے سے جانتا ہوں تم جیسے چوروں کو اپنی بقواز بند کرو میں ابھی اسلم کو فون کر کے تم ایک کام سے نکلوا دوں گا پھر دیکھتا ہوں کیسے تم اپنی چوری نہیں مانتے چوکیدار حق کا بقا ہو گیا کہنے لگا ارے صاحب آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ کچھ تو رحم کریں میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کے پیسے نہیں لیے امان نے اتنی دیر میں اسلم کو فون ملا لیا اور اسے سارا ماجرہ بیان کر کے اس چوکیدار کو کام سے نکالنے کو کہنے لگا اگر امان کو تسلی دینے لگا کہ وہ آج ہی اسے کام سے نکال دے گا امان فون بند کر کے چوکیدار سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ مت سمجھنا میں تم سے اپنی رقم نہیں لوں گا میں اپنی رقم تو ہر حال میں تم سے نکلوا کر ہی رہوں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اتنے میں اسلم بھی جو کہ امان کی بات مان کر چوکیدار کو فون کر کے اسے کام سے نکال دیتا ہے چوکیدار جو اسلم کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی پوری پوری کوشش کر رہا تھا مگر اسلم نے اس کی ایک بھی نہ سنی بیچارہ چوکیدار وہاں سے اپنے گھر کو واپس چلا گیا امان بھی اپنے گھر واپس آ گیا امان کو معمولی سی جلدی گھر دیکھ کر امان کا بیٹا پوچھنے لگا کہ ارے پپا آج آپ اتنی جلدی گھر آ گئے امان کہنے لگا ارے ہاں بیٹا یہاں پاس ہی میں آیا تھا تو سوچا کہ گھر بھی آ جاؤں بیٹا کہنے لگا پپا آپ کو پتا ہے صبح کام والے انکل آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے امان حیرانی سے اپنے بیٹے سے کہنے لگا مطلب بیٹے نے کہا کہ پپا جب آپ کام والے انکل کو ڈانٹ رہے تھے تو میں نے آپ کی ساری بات سن لی تھی اس پر امان نے کہا اوہو اچھا بیٹا یہ سب بہانے کرتے ہیں تم نہیں جانتے ان سب کو پیسے لینے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا وہ اس کا ہمیشہ کا کام ہے جھوٹ بولنا امان کا بیٹا کہنے لگا ارے نہیں پپا وہ سچ کہہ رہا تھا اس کی امی سچ میں بیمار ہیں جب آپ نہانے چلے گئے تھے تو وہ چھپ کر رو رہا تھا مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں گیا تو میں نے آپ کے پرس سے پیسے نکال کر اسے دے دیئے تھے آپ کو میں نے بتانا چاہا تھا مگر آپ نہا کر جلدی سے چلے گئے پپا میں نے اچھا کیا نا امان کا دس سالہ بیٹا امان سے سوال کرنے لگا امان کہنے لگا اچھا تو وہ پیسے تم نے لیے تھے امان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور کسی سوچ میں گم ہو گیا بیٹا کہنے لگا پپا میں نے اچھا کیا نا بتائے نا امان کا بیٹا بار بار ایک ہی سوال پوچھے جا رہا تھا وہ کہنے لگا ہاں بیٹا تم نے اچھا کیا ہے امان نے اسے تو جواب دے دیا لیکن وہ خود شرمندگی میں ڈوب گیا تھا جب اسے یاد آیا کہ اس نے کیسے اس چوکیدار کو چور سمجھا جبکہ وہ اسے یقین بھی دلا رہا تھا مگر اس نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اس کی وجہ سے وہ چوکیدار اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دو بیٹھا تھا امان جلدی سے اسلم کو فون کرنے لگا اور اسے بتایا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اس نے چوکیدار کو غلط سمجھا اسلم نے آگے سے جواب دیا ارے یار دیکھو میں نے تمہارے کہنے پر اسے جواب سے بھی نکال دیا ہے تمہیں پہلے ہی سارے معاملے کو دیکھ لینا چاہیے تھا نا امان کہنے لگا ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں تم ایسا کرو مجھے اس کا نمبر دے دو میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور تم پلیز اس کو دوبارہ کام پر رکھ لو اسلم نے جواب دیا ہاں وہ تو ٹھیک ہے اور میں تمہیں ابھی اس کا نمبر بھی بھیج رہا ہوں امان کہنے لگا اسلم بلکہ ایسا کرو کہ تم مجھے اس کے گھر کا ایڈریس ہی دے دو میں وہاں جا کر ہی معافی مانگ لیتا ہوں اس سے اسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی میسج کر لیتا ہوں یہ کہہ کر اسلم نے فون بند کر دیا اور اسے ایڈریس اور فون نمبر بھیج دیا امان چوکیدار کے گھر پہنچ گیا دروازہ کھٹ کھٹایا تو وہ چوکیدار باہر آیا امان کو دروازے پر پا کر چوکیدار کہنے لگا ارے صاحب آپ میرے گھر بھی آ گئے میرے پاس آپ کے پیسے نہیں ہیں اللہ جانتا ہے میرا یقین کریں میں آپ کے پیسے کہاں سے ادا کروں گا امان مارے ندامت کے کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں اصل میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اب میں جان گیا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے تھے میں یہاں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں چوکیدار نے کہا کیا سچ میں مگر اب کیا فائدہ میرے صاحب نے تو مجھے کام سے ہی نکال دیا نا اور ان کی نظروں میں تو میں چور بن گیا امان نے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو میں نے اسلم صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ تمہیں دوبارہ کام پر بھی رکھ لیں گے چوکیدار کہنے لگا صاحب کیا سچ میں اگر واقعی ایسا ہے تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں یہ سن کر امان کچھ متمین ہو گیا چوکیدار کہنے لگا مگر صاحب آپ آئندہ یاد رکھیے گا ہر غریب چور نہیں ہوتا چوکیدار کی یہ بات امان کو اور بھی شرمندگی میں ڈال دیتی ہے اور وہ وہاں سے واپس آ گیا اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے کتنی جلدی اس کو جج کیا اور اسے چور سمجھ کر کام سے بھی نکلوا دیا دوستو کسی بھی انسان کو فوری طور پر غلط نہ سمجھ لیں پوری تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے ورنہ کسی بے گناہ انسان کو کوئی کڑی سزا آپ کے ہاتھوں مل سکتی ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اسے لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی ضرور لکھیں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ